ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دجال اور یہودیوں کے دجال سے کنیکشن اور اس کو لے کر موجودہ فلسطین اسرائیل جنگ کے اوپر بہت سارے موضوعات پر بات کر چکے ہیں لیکن آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا الگ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کیسے دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی جانب راگب کرے گا اور وہ اس کے لیے کیسے کیسے عطکنوں سے کام لے گا مزید یہ کہ اس سب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو برس پہلے ایک حدیث مبارکہ میں پیشگوئی فرما دی تھی جس کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے کیسے کیسے آزمائش کی گھڑیاں کھڑی ہیں ناظرین آدیث مبارکہ میں کئی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل ہوگی دجال کا فتنہ کیسے دنیا کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا اس سب کے بارے میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت اور وضاحت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے مختلف آدیث مبارکہ میں دجال کے خروج کی نشانیاں بتائے گئی ہیں انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے جو جامعہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار ستتر میں بیان کی گئی ہے جس کے مطابق دجال کے آنے سے تین سال قبل دنیا میں قید کی صورتحال پیدا ہوگی اور اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان بارش کا ایک تہائی روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار کا ایک تہائی روک لے گی اس سے اگلے سال آسمان اللہ کے حکم سے دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اسی طرح تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ بارش کا ایک کترہ بھی نہ برسائے اور اسی طرح زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی تمام پیداوار روک لے جس سے پوری دنیا میں کہت اور غزائی قلت کا ایک شدید بوران برپا ہو جائے گا اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا اس حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کا دریا ہوگا اور جو دجال کو تسلیم کرے گا اور اس کو سچا مانتے ہوئے اسے اپنا مسیح اور خدا قرار دے گا دجال اس پہ اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا جو مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا پیارے ساتھیوں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسے ہوگا پہلے تو ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے دریا سے کیا مراد ہیں کیونکہ یہ بات اکل میں نہیں آتی کہ روٹیوں کا پہاڑ کیسے ہوگا اور پانی کا دریا کیسے ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ یہودی قوم کی سرش سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ معمولی سے معمولی چیز میں کاروباری پہلو ڈھون لیتے ہیں اسی طرح اس معاملے میں یہودیوں نے یہی کاروباری پہلو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی اکثریتی آبادی کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ کھلا کھانا جیسا کہ کھلا دودھ پانی آٹا اور اس طرح کی دیگر اجناس صحت کے لیے مذر ہیں اور جو چیزیں بہترین پیکنگ میں تیار کر کے دنیا کو فراہم کی جا رہی ہیں وہ این حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں اس کے نتیجے میں خود عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا نے کھلے اناج کھلے پانی کھلے دودھ اور دیگر وافر مقدار میں میسر غزائی اجناس سے پروسس فوڈ اور پیکٹ شدہ غزائی اجناس کا رخ کیا ہے ویسے ویسے دنیا میں غزا مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے دستیاب ہے اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ یورپ لاتینی امریکہ اور دنیا کے چند ایک ممالک میں اس وقت غزا بڑی وافر مقدار میں دستیاب ہے دوسری جانب افریقہ کے تقریباً پچیس سے تیس کروڑ باشندے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کے بے شمار لوگ جن کی آبادی تقریباً دو عرب کے قریب بنتی ہے یہ لوگ غزائی کلت کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اسی کاروباری ذہنیت کو اپناتے ہوئے دنیا کے ہاتھ سے ان کی اجناس چھین لی ہیں اور دنیا کو پیک شدہ غزا کا عادی بنا دیا ہے اب آپ بہ آسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کے آنے کے وقت میں یہ بڑی بڑی یہودی کمپنیاں جو خوراک کا اتنا بڑا زخیرہ رکھتی ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گی اور کس کے اشاروں پر کام کریں گی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ریسرچ سنٹر قائم ہے جس میں ایک بہت بڑی فیسلٹی صرف اس کام کے لیے مختص ہے کہ وہ دنیا بھر میں اگنے والی غزائی اجناس کے بیجوں کو محفوظ کر کے فریز کر لیتی ہے جب غزا کی قلت ہوگی قہد کا دور دورہ ہوگا اور تین سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق نہ پانی برسے گا اور نہ زمین غلہ ہوگائے گی تو اس قہد کے دوران تو محفوظ کردہ خورا کی کام آئے گی اس کے بعد جب دجال آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت کے مطابق دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ ہوگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا دراصل یہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی لیکن یہ سب مظاہر اور یہ سب شعبدے دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کا امتحان ہوں گے اور آزمائش ہوگی تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کفار کے پاس پانی اور گزا اگانے والی زمین کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنی محفوظ شدہ تجربہ گاہوں سے اور زخیرہ اندوز کیوئے بیجوں سے بہ آسانی اپنی ضرورت کا غلہ اگا سکیں گے جو لوگ دجال کا انکار کریں گے ان پر ہر لحاظ سے زندگی تنگ ہو جائے گی ایک طرف تو ان کو دجال کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری طرف انہیں خوراک بھی پوری نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہوگا کہ اگر انسان کسی سنسان جگہ پر موجود ہے تو وہ وہیں پہ موجود رہے اور آباد علاقوں کا رخ نہ کرے کہ اسے اس آزمائش سے گزرنا نہ پڑے اگر وہ آباد علاقوں میں موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی سنسان علاقے کی طرف تلاجائے کیونکہ امام میدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے ظلم و ستم اور اس کی کارستانیوں کا کسی بھی طرح مقابلہ کر سکے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قہد آزمائش اور آفت کے دور میں آخر مسلمان اپنا پیٹ کیسے بھریں گے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دور دراز جگہوں پر چلے جائیں گے وہ پانی پی کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کریں گے تو یہی تسبیح ان کے لیے گزا بن جائے گی اور ان کے جسموں کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا ناظرین ہم نے جو آپ کے سامنے منظر نامہ پیش کیا ہے یہ منظر نامہ کوئی خیالی تصویر نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ کی پیشگوئیاں ہیں اور ہم نے وہ سب دکھایا ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ دنیا میں ایک جانب تو ایسے خطے موجود ہیں جہاں پہ سالانہ لاکھوں ٹن کھانا زائع کر دیا جاتا ہے تو وہیں پہ دنیا میں ایسے خطے بھی موجود ہیں جہاں کے باشندے اس وقت بھی بھوک کہت اور پانی کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ موت کے موں میں جا رہے ہیں یہودیوں کی یہی کاروباری ذہنیت دراصل دجال کو ہر طرح سے لوگوں پر حاوی کرنے کی سازش ہے دجال کے پاس عجیب و غریب قسم کے جھوٹے موجزے بھی ہوں گے عجیب عجیب قسم کے شوبدے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول غزا اور پانی پہ بھی ہوگا اس سب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا انکار کرنے والے مخلص مسلمانوں کے لیے زندگی کس قدر مشکل ہوگی ناظرین اس سب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اقبال کرنے اور دنیا پہ اس کا کنٹرول دلانے کے لیے بھی صدیوں سے محنت کر رہی ہے یہ ان کی صدیوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اکثریتی وسائل انہی کے قبضے میں ہیں اور وہ ان وسائل پر موجود اپنے قبضے کو دجال کے آنے پہ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی قوم کس قدر دور کی سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنے منصوبوں پر عمل درامت کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی مکاری اور منافقت سے بے وقوف بناتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آزمائش ابتلا اور مصیبت کی وہ گھڑی جو دجال کے آنے سے رنما ہوگی اور مسلمانانِ عالم اس آزمائش میں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ مبتلا ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں اس کھڑی میں ثابت قدم رکھے اور حق کے ساتھ کھڑا رکھے آمین